پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیشہ مسیح برادری نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے پیش پیش رہے اور جب بھی ازمائش کی گھڑی آئی تو مدر وطن کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکورڈن لیڈر پیٹر کرسٹی شہید کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستان ائر فورس کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہوئے انڈیا کے خلاف لڑتے ہوئے موت کو اپنے سینے لگایا اور مدر ملت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا مزید ان کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر جا کر اور پر پیس کریں کہ ایسی اور مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں پیٹر کرسٹی 1937 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کے باپ کا نام مولا بخش کرسٹی تھا اور ان کا تلق ملتان سے تھا پیٹر کرسٹی نے اچھے نمبروں کے ساتھ میں ٹرک پاس کیا اور ان کے ٹیچرز کے مطابق وہ ایک بہت ذہین طالب علم تھا جس نے ہمیشہ کھیلوں میں بھی بہت اچھی کارگردی کا مظاہرہ کیا تھا کرسٹی نے 1955 میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1998 میں ایک بنیادی فائرنگ ٹریننگ پروگرم سے گراجویشن کیا اسی سال انہیں شورکورٹ کمانڈز اینڈ کمبائیڈ فلائٹ سکول بیج دیا گیا پیٹر کرسٹی نے وہاں سے ائر ویپن سسٹم میں مہارت حاصل کی اور ائر فورس میں کمیشن حاصل کی کرسٹی نے اپنے کریئر کا آگاز 1962 میں فلائنگ آفیسر کے طور پر کیا اور 1964 میں کرسٹی کو ترقی دے کر فلائٹ لیفٹنیٹ بنا دیا گیا پیٹر کرسٹی نے بی فٹی سیون کیمبرہ نیو وی گیٹر پائلٹ کے طور پر خدمت انجام دی اور 1965 کی جنگ میں کئی کامیاب آپریشن کیے ان کی کافشوں کو حکومت نے سہراہا اور انہیں حکومت پاکستان نے 1965 میں ایک عوامی ایونٹ میں تگمہ جورت سے نوازا 1968 میں انہیں ائر فورس میں کورڈن لیڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی کرسٹی نے فائل سروس بند کر دی اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا 1978 کی پاک بارد جنگ کے وقت وہ برونے ملک پی آئی اے میں کام کر رہے تھے اور پھر دوبارہ کرسٹی نے دسمبر 1971 میں پی آئی ایف کے ساتھ جنگی خدمات کے لیے رضا کارانہ خدمت انجام دی کرسٹی کو بمبر کاروائی کے لیے منتخب کیا گیا اور گروپ کے کیپٹن سہیل چودری کو رپورٹ کیا چار دسمبر 1971 کو شام چار بجے پی آئی ایف بیس فیصل سے انہیں جام نگر میں واقعہ انڈیا ائر فورس کے خصوصی ائر سٹیشن کو تباہ کرنے کا خصوصی مشن دیا گیا تھا کیونکہ بھارت کی طرف سے مزائل حملے بڑھ گئے تھے اور ان کے لڑاکے تیارے کراچی میں مسلسل پی اے ایف کے فلائنگ اڈوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے تھے اپنے کمانڈروں کے ساتھ مسلسل بریفنگ سیشن میں شرکت کے بعد اس نے بطورے ویپن سسٹم آفیسر اور نیویگیٹر ونگ کمانڈر سٹیفن اسرائیل کے ساتھ مل کر مشن کے لیے تیاری کی مشن کا کود نام ڈی او ڈی رکھا گیا جس کا مطلب ہے ڈو آر ڈائی یعنی مرو یا کرو 6 دسمبر 1971 کو کرسٹی کو جام نگر میں بھمباری کے مشن کے لیے بطورے نیویگیٹر تفصیل سے بتایا گیا پیٹر کرسٹی نے مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا اور ہندوستانی فضائیہ کا ائر سٹیشن مکمل طور پر تباہ کر دیا لیکن افسوس کرسٹی بیس ائر فورس پر آنے میں ناکام رہا اور یہ بڑے پیمانے پر کیاس کیا گیا تھا کہ اس کے تیارے کو ایک ہندوستانی سطح سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل نے مار گرایا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا اور 8 دسمبر کو انہیں سرکاری طور پر کاروائی میں لا پتہ قرار دے دیا گیا اور بعد میں حکومت پاکستان نے انہیں 1978 میں تھرڈ ہائیسٹ ملٹری آورڈ ستارہ جورت سے نوازا پاک فضائیہ کی جنگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کرسٹی کی موت پاکستان واپسی کے دوران ہوئی تھی اور پھر ان کے مرنے کے بعد حکومت نے 6 ستمبر 2004 کورنل لیڈر پیٹر کرسٹی کو پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی آئی ایس پی آر کے زیر احتمام ایک پروگرم میں آزاز سے نوازا ایسی اور مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں کہ ایسی اور مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو میرے سکیں